بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام ناصرین خیر و آفیت سے ہوں گے اگر کوئی شخص بیٹھ کر امامے کو بانتا ہے اور کھڑے ہو کر شلوار کو بیٹھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے کیا ایسا کرنے والے کے متعلق کوئی نقصان کا اندیشہ ہے کیا اس سے نحوصت آتی ہے کونسی اسے کوئی بیماری کیا لاحق ہو جاتی ہے کچھ لوگوں سے سا سنا بھی ہے تو آیا کیا بات دروس تھے تو انشاءاللہ عزو جللہ اس ویڈیو میں اس بات کی حقیقت کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل پر نائے ہیں اس کو سبسکرائب کر کر پیل آئٹن پر کلک کر دیں انشاءاللہ آپ تک اس طرح کے ایترمیٹی ویڈیوز پہنچتی رہے گی تو اگر کوئی شخص امامہ شریف پہنتا ہے اور بیٹھ کر پہننے کا عادی ہے بیٹھ کر پہنا کرتا ہے اور شلوار کو وہ کھڑے ہو کر پہنتا ہے تو روایہ میں ملتا ہے کہ اس کو ایک بیماری لائک ہو جانے کا اندیشہ یعنی اس کو بیماری ہو جائے گی اور اس کے متعلق یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے علامہ امام محمد یوسف الشامی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اس کو محتاجی کا اندیشہ ہے یعنی محتاج ہو جائے گا اس کے رسک میں بے ورکتی ہوگی اور بھول جانے کی اس کو بیماری ہو سکتی ہے تو یہ اس طرح کہ اس کو نموستیں آئیں گی اس طرح کہ اس پر معاملات آ سکتے ہیں کہ جو امام کو بیٹھ کر باننے کا دی ہیں تو شلوار کو کھڑے ہو کر پہنتا ہے اگرچہ جائز ہے لیکن انسان اپنے آپ کو بچائے اپنے آپ کو ایسی باتوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس طرح کسی ایسی بیماری کے اندر مختلع کر دیا جائے کہ جو اس کے ایزالے کا سبب نہ ہو یعنی اس کا کوئی فیر علاج نہ ہو سکے جو اس کے نقصان دے بن سکے تو برحال مہتاجی بھی اس سے ہوتی ہے جیسے اس کے اندر برکتی بے برکتی ہوتی ہے تو جب بھی امامہ باندھیں تو کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے اور شلوار پہنے تو پیٹھ کر پہننی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دوسر مسئلے سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو دوسر مسئلے